اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو تاریخ کے عوراک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہن سکے اگر آپ استنبول یا ترکی کے کسی دوسرے شہر کا رخ کرتے ہیں تو آپ کو ان رہنماؤں اور صدور کے بہت سارے نام سننے کو ملیں گے جو گلیوں اسپتالوں اور اداروں کی خصوصیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک مشہور نام غازی عثمان پاشا ہے جس نے روسی فوج کے خلاح بہت بڑی مضاحمت کی تھی اس نے پانچ ماہ کے لیے اس کا محاصرہ کیا تھا لیکن اسے اسلاح اور بارود کی کمی کی وجہ سے اپنی فوج کے ساتھ ہی شکست سے دو چار ہونا پڑا اس رہنماؤں کی کہانی بہت انوکھی ہے اور اکثر اس کی تقرار نہیں کی جاتی ہے ہاں تاریخ میں یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ دشمن اپنی بہادری اور جرت کی وجہ سے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں لیکن جو بات اکثر نہیں دہرائی گئی وہ اس میں پلوینیا شہر میں روسیوں اور اس کی حواج کے محاصرے کے دوران غازی عثمان پاشا کی غیر معمولی جرت تھی چونکہ روس ستروی صدی میں واقعات کے منظر پر ایک عالمی طاقت کی حیثیت سے نمودار ہوا جب اس وقت کی عظیم طاقتوں کی لسٹ میں اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہا تھا نہ صرف اس لیے کہ روس اپنے آپ کو بازن تینی ریاست اور آرثوڈکس عثائیت کا وارث سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے وہ اسٹنبول کو لینے کا مطالبہ اور منصوبے بنا رہے تھے کیونکہ یہ صدیوں سے آرثوڈکس کا گھر تھا شروع سے ہی روس ایک بہت بڑا وسیع و عریض زمینی ملک تھا لیکن مشرق میں بحر القاہر اور مغرب میں بحر بالٹک کے سمندری راستے اس کو موسم سرما میں سمندری بندرگاہ ہونے سے روکتا تھا اور یہ کبھی بھی سمندری ملک نہیں تھا اس طرح پوری تاریخ میں روسی تعاقب میں اس کی نمائندگی کی گئی تھی گرم پانیوں جس کا مطلب ہے بحریا روم تک رسائی حاصل کرنا تاریخی طور پر سلطنت عثمانیہ ایک طرف روس اور بحریا روم کے درمیان رکاور تھا اس سے قطع نظر نہیں کہ مختلف حکومتوں یا حکمران خاندانوں میں کسی طرح اختلاف تھا ترکی اپنے مجودہ مقام پر روس کے لیے بحران تھا اس بحران کا اصل نمائندہ پیٹر آزم تھا اور وہ پوری تاریخ میں روس کے سب سے بڑے حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے پیٹر دی گریٹ نے سن سولہ سو بیاسی سے لے کر سترہ سو پچیس تک چالیس سال حکومت کی اور اس کے دورے حکومت میں روس ایک عظیم عالمی طاقت کے طور پر ابرا اس سے پہلے جو کچھ کہا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم پیٹر آزم کی زندگی میں دو واقعات پیش کرتے ہیں پہلا یہ کہ اس نے پیٹرز برگ شہر تعمیر کیا اور اسے اپنا در الحکومت بنایا اسے یورپ میں بہر بالٹک کے ساحل پر بنایا اس کے ذریعے اس سے وہ اپنے ملک کو ایشین ریاست کی بجائے یورپین بناتا ہے اور ساحلی شہر کا انتخاب اس کی اہمیت رکھتا تھا اسی لیے پیٹر آزم نے اپنے جانشینوں کے لیے متعدد احکامات لکھے اسٹنبول کے قریب قریب ہونا چاہیے جو بھی اسٹنبول پر قابض ہوگا وہی باقی دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اسی لیے ہمیں ہمیشہ سلطنت عثمانیہ سے لڑنا چاہیے یوں عثمانیوں اور روسیوں کے مابین مستقل تصادم پیدا ہو گیا تھا مجموعی طور پر سلطنت عثمانیہ اور روس کے مابین تقریباً بارہ عظیم جنگیں ہوئیں جن میں سے ایک میں عثمانیوں نے خود روس کے زار پر قبضہ کیا جبکہ عام طور پر فتوحات کا توازن روسیوں کی طرف تھا ہم سلطنت عثمانیہ اور روس کے مابین جنگوں کے اقدامات کا خلاصہ اس طرح کر سکتے ہیں روسی عثمانی سلطنت کے معاملات میں مداخلت کرنے کے موقع کا انتظار کرتا ہے پھر سلطنت عثمانیہ کا رد عمل سامنے آتا ہے اور جنگ ایک نئی حقیقت کو مسلط کرتی ہے جو دو سالہ 1877-1878 کے درمیان روسی عثمانی جنگ میں ہوا تھا چونکہ یہ جنگ دونوں ممالک کے مابین پچھلی کریمین جنگ کا نتیجہ تھی جو 1853 سے 1856 تک لڑی گئی اس جنگ کا اختتام بڑے روسی نقصانات کے ساتھ ہوا کیونکہ برطانیہ اور فرانس نے پیرس میں ایک معاہدے پر دستخط کر کے روس کے خلاف عثمانی سلطنت کی حمایت کی تھی یہ معاہدہ 30 مارچ 1856 کو ہوا تھا اس معاہدے نے رومانیہ کی خود مختیاری کو عثمانی سلطنت کے دائرہ کار میں تسلیم کیا لیکن روس کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ روس اور بحرے اسود میں قدم جمع نہیں سکتا تھا کیونکہ جسے سلطنت عثمانیہ نے تقریباً مکمل طور پر قابو کر لیا تھا 1877 میں روس کے لیے یہ موقع مناسب تھا کہ وہ جنگ لڑے جس کے نتائج اس کے لیے قابل اتمنان نہیں تھے کیونکہ 1876 میں منعقدہ اصلہ کانفرنس عثمانی سلطنت اور سربیہ کے قوم پرستوں کے مابین کسی حال تک پہنچنے میں نقام رہی جو علیدگی اختیار کرنا چاہتے تھے اور جب یہ کانفرنس نقام رہی روس کے لیے یہ اہم موقع تھا وہ ایک نئی جنگ کا آغاز کرے اعلان جنگ سے قبر روسی فوج رومانیہ پہنچ گئی جو سلطنت عثمانیہ کے برائے نام اور اختیار کے تحت خود مختیار تھا سلطنت عثمانیہ نے کریمین جنگ میں اس کے حق میں مداخلت کرنے والے یورپی ممالک کے خلاف احتجاج کیا لیکن کسی نے مداخلت نہیں کی روسی فوج نے بلپان کے آبنائے پر قبضہ کر لیا جو شپاکہ آبنائے کی طرف جاتا تھا اور اگر روسی فوج نے شپاکہ آبنائے کا کنٹرول سنبھال لیا تو عثمانی در الحکومت کو خطرناک خطرہ لائق ہو جانا تھا سلطان عبدالحمید دوم جس نے صرف کچھ مہینوں قبل سلطنت کا اقتدار سنبھالا تھا اس نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے تھے چنانچہ اس نے کچھ رہنماوں کو الگ تھلک کیا اور کچھ محاضوں کو دوسرے محاضوں سے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے طلب کیا اور اس طرح عثمان پاشا کو اس شہر کی مدد کے لیے اپنے کیمپ سے طلب کیا گیا رومانیا کی سرحدوں پر پرنیکوپولس شہر روسیوں کے قبضے میں آ گیا تھا عثمان پاشا نے قلعے اور مضبوط دفاعی مضبوط گھر تمیر کیے جس کی روسی فوج کو توقع نہیں تھی اس طرح روسی فوج نے شہر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن عثمان پاشا اور اس کے سپاہی انہیں پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے اس حملے میں روسیوں کو نقصان قریب قریب تین ہزار لاشوں کی صورت میں اٹھانا پڑا ابھی دس دن ہی ہوئے تھے جب تک کہ روسی فوج نے شہر پر ایک بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی اس میں تقریباً پچاس ہزار فوجی اور ایک سو چوراسی توپ خانہ شامل تھے لیکن روسی فوج پھر بھی شہر میں داخل نہیں ہو سکی اس حملے میں سات ہزار تین سو پانچ روسی فوجی قتل ہوئے اس کے برعکس غازی عثمان پاشا کے نقصانات میں سو افراد حلاق اور چار سو زخمی ہوئے تھے اس دوسری فتح کے ساتھ پلوینیا ایک مرکز بن گیا جس کی طرف دنیا کی توجہ مضبول ہو گئی اور بہت سے یورپی جنگ کے نمائندے اور فوجی صورتحال کی نگرانی کے لیے پہنچے درین اصنا عثمان پاشا نے ان دو حملوں کو پسپا کرنے کے بعد ہر طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا صورتحال کچھ دیر کے لیے بدل گی کیونکہ عثمانی فوج نے دفاع کے بجائے حملہ کرنا شروع کر دیا عثمانی فوج کو تین محاظوں میں تقسیم کیا گیا پہلے پلونہ میں جو عثمان پاشا کی زیرے کمان تھا دوسرا محاظ روسی شہزادہ جو شاہی تخت کا دعوے دار تھا اس کی زیرے قیادت روسی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا اور تیسرا جہاز بحری جہاز کو روسیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے نکلا اور معاملہ عثمانیوں کے لیے تقریبا مکمل ہو چکا تھا اگر رومن شہزادے کی عثمانیوں کے خلاف بغاوت اور روسیوں سے اس کی شمولیت نہ ہوتی تو غازی عثمان پاشا خود فوجیوں کی حوصلہ افضائی اور ان کے جوش و جذبے کو تیز کرنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچا روسیوں نے اپنا حملہ عثمان پاشا کی حکمت عملی اور اس کی علامت پسندی کی وجہ سے پلونیہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی نظریں مرکوز کی تھی کیونکہ اس کے بعد عثمان پاشا دو مرتبہ روسی حملے کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے روسیوں نے ستمبر میں تیسری بعد پلونیا پر آل آؤٹ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا یہ حملہ بارہ گھنٹے تک جاری رہا غازی عثمان پاشا نے تیسری بار کامیابی حاصل کر لی اور حملہ پسپا کر دیا اس بار روسیوں کے نقصانات زیادہ تھے کیونکہ انہوں نے تین جرنیلوں اور ساڑھے تین سو افسران سمیت پندرہ ہزار سے زیادہ افراد کو کھویا تھا جبکہ عثمان پاشا کے پینتی سو افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے پلونیا کا محاصرہ چوبیس اکتوبر اٹھاسو ستتر کو شروع ہوا تھا جس سے اس شہر تک رسد کا حصول ممکن نہیں تھا تاہم رسد کی کمی سے غازی عثمان پاشا نے اس شہر کا دفاع کرنے میں کوئی کتاہی نہیں برتی کیونکہ روسیوں کے ہاتھوں میں آنا عثمانی ریاست کے لیے ایک بہت بڑی تباہی تھی خاص طور پر اس کے بعد جب رومانیا اور اس کے عمرہ نے روسیوں میں شامل ہو کر عثمانی اقتدار چھوڑ دیا تھا بلغاریا کے شہر پلونیا کا کنٹرول اسٹنبول کے عثمانی درح حکومت کے لیے ہی سڑکوں کھلا کرتا تھا سخت محاصرے کے دو ماہ کے اندر گولہ بارود ختم ہو گیا اور عثمانی کیمپ سے آنے والے مومن اگر ہتیار ڈال دیتے تو یہ شہر روسیوں کے قبضے میں آ جاتا اور پانچ مہینوں میں جس میں اس نے اس شہر کا دفاع کیا اور بہت سارے حملے پسپا کر دیئے عثمان پاشا نے فیصلہ کیا کہ وہ اور اس کے سپاہی باقی ہتیاروں اور گولہ بارود کے ساتھ شہر سے باہر اپنی قسمت کا سامنا کریں گے یا تو انہیں مار دیا جائے گا یا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اس طرح فوج 10 دسمبر 1877 کو روانہ ہو گئی اس طرح غازی عثمان پاشا اپنی فوج کی سربراہی نائٹ مارچ پر روسی فوج کی طرف بڑھا اور عثمانی فوجی شہر کے آس پاس روسی قلوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے فوجیوں نے قلعے کی پہلی دفاعی لائن اور قلعے کی دوسری دفاعی لائن گنوں کا کنٹرول حاصل کر لیا اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے قلعے کی تیسری لائن کا کنٹرول لگ بھگ حاصل کر لیا تھا لیکن عثمان پاشا کے گھوڑے کو گولی لگی جس سے ان کا گھوڑا ہلاک ہو گیا اس طرح کمانڈر اپنے گھوڑے سے گر گیا اور سپاہی پریشان ہو گئے انہوں نے سوچا کہ عثمان پاشا مارا گیا ہے لیکن ایک اور کہانی میں کہا گیا ہے کہ پلوینی شہر میں ایک یہودی شہری نے روسی کیمپ میں جا کر انہیں عثمان پاشا کے رات کے حملے کا ارادہ بتایا لہٰذا انہوں نے تیاری کر لی اور اچانک حملے کا جواب دیا جب عثمان پاشا زخمی ہو گئے تھے فوج کی صفوں میں خلل پڑ گیا اور شکست ہوئی فوجیوں نے شہر کی دیواروں پر قبضہ واپس کرنے کی کوشش کی لیکن روسیوں نے اس پر قابو پا لیا تھا لہٰذا فوجی روسی فوجیوں کی فائرنگ کی زد میں آگئے تھے مجموعی طور پر اس جنگ کا نتیجہ پچیس سو عثمانی فوجی خلاق اور پینتیس سو زخمی ہوئے فوجیوں نے سفید جھنڈا اٹھایا عثمان پاشا نے ہتیار ڈالنے کے لیے بات چیت کرنے کو کہا اس طرح روسیوں نے عثمانیوں سے اپنے تمام ہتیار ڈالنے کا مطالبہ کیا لہٰذا عثمان پاشا نے اپنی تلوار روسیوں کو دے دی اور اپنے فوجیوں کو ہتیار پھینک دینے کا حکم دیا عثمان پاشا کی شہر کے دفاع میں اس کی بہادری جرت اور مایوسی کے احترام اور تعریف کے طور پر اس کی تلوار واپس کر دی گئی غازی عثمان پاشا کو عزازی طور پر روس لے جایا گیا جہاں ان کے ساتھ مہمانوں کی طرح سلوک کیا گیا جنگی قیدی نہیں تھے بلکہ ہتیار ڈالنے والے فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا اور کچھ موریخین کہتے ہیں ان میں سے بہت سے افراد کو روس لے کر جانے کے دوران حلاق کر دیا گیا تھا عثمان پاشا جنگ کے خاتمے تک روس میں رہے جو سلطنت عثمانیہ کے حادثے میں ختم ہوا کیونکہ اس جنگ نے بلکان میں عثمانی عرص و رسوخ کو ختم کر دیا اور رومانیہ کو سلطنت عثمانیہ کے اہنسار سے ہٹا دیا اور یہ بھی کہ کفقاز اور بحریہ اسود میں کچھ علاقوں میں روس کا قبضہ ہو گیا پلوینیا کی جنگ اس جنگ میں مرکزی جنگ تھی کیونکہ غازی عثمان پاشا اور اس میں اس کے سپاہیوں کی ثابت قدمی نے دنیا کی توجہ مضبول کر لی اور اس کے زوال کے ساتھ ہی روسی فوجیں بلکان میں سلطنت عثمانیہ کی الگ تھرک فوجوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئیں سلطان عبد الحمید نے عثمان پاشا کو غازی کا لقب دیا اور اپنا مشیر بنا لیا پلوینیا کا محاصرہ چار ماہ تیش دن تک جاری رہا اور روسی افواج کے پاس ڈیر لاکھ فوجی تھے لیکن ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد زیادہ تھی اور چھ سو توپیں تھی جبکہ غازی عثمان پاشا کی فوج میں تیس ہزار فوجی تھے اور اس میں صرف اٹھاون توپ خانے تھے غازی عثمان پاشا انیسوں میں انتقال نہ ہونے تک در الحکومت اسٹنبول میں مقیم رہے تہم انہوں نے تاریخ میں اپنے نام کو جدید دور کے سب سے بڑے مسلم قائدین میں درج کیا